اسلام علیکم آج میں آپ کو دیسی ناشتے کی ریسپی دوں گی جس میں حلوہ پوری اور آلو کی درکاری شامل ہے چنے اور انڈے کی ریسپی میں آپ کو پہلے دے چکی ہوں وہی چنے جو ہے میں اس کے ساتھ بھی بناتی ہوں وداو بوائل ایکس چلیں یہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے دو کپ میدہ لیا ہے اور اس میں میں ہاف ٹی سپون جو ہے وہ سالٹ ڈال دوں گی اب ہم اسے نیٹ کر لیں گے ہم نے سافٹ میڈیم ڈو بنانی ہے یہ دیکھیں جی یہ زیادہ سخت بھی نہیں چاہیے اور زیادہ نرم بھی نہیں اب ہم اس کو اپنے کاؤنٹر ٹاپ پر رکھیں اچھا سا تقریباً پانچ چھے منٹ اس کو مل لیں گے اور پھر اسے رست دے دیں گے اسے میں نے کاؤنٹر ٹاپ پر فائیو منٹس رست دی ہے اس کے بعد میں نے اس کی چھوٹی بالز بنا لی ہیں اب ایک پلیٹ لے لیں اس کے اوپر گھی اپلائے کر کے ان بالز کو اس کے اندر رکھیں اور ان بالز کے اوپر بھی بہت اچھے سے گھی اپلائے کر کے اسے کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے رکھتے ہیں چلے جی آلو کی درکاری بنا لیتے ہیں یہاں پر میں نے ٹو میڈیم سائز کے آلو لی ہیں اور انہیں چھوٹے پیسز میں کٹ لیا ہے اور ایک گلاس اس میں پانی ڈالا ہے اب اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون رچلی فلیکس تھوڑی سی حلدی اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور ساتھ ہی اس کے ون ٹی سپون آئل بھی ڈال دیں اور اسے ڈھک کے پکا لیں جب تک ہمارے آلو گل جائیں اچھا جی آلو گل چکے ہیں اب ان کو میں نے تھوڑے سے آلووں کو میش کر دوں گی میں اسی کے اندر ہی میش کر دوں گی اور اسے تھوڑا سا تھک کر لیں گے یہ دیکھیں جی پک کے تھک ہو گئے ہیں اب میں اس کے اندر آم کا یا گاجر کا ایک ٹی سپون آچار ڈال دوں گی اور اسے ہم چولے سے اتار لیں گے چلیں جی اب ہلوہ تیار کر لیتے ہیں ہلوے کے لیے میں نے ون فورت کپ گھی لیا ہے اسے تھوڑا گرم کر کے اس میں ایک ہری لیچی ڈال دوں گی اور ایک منٹ بعد اس کے اندر میں ون فورت کپ ہی سوڑی ڈال دوں گی گھی بھی ون فورت کپ ہے اور سوڑی بھی ون فورت کپ ہے اب ہم اس کو اچھے سے بھونائی کریں گے اس کو اچھے سے بھوننا ہے یہاں تک کہ اس میں سے خوشبو آنے لگے یہ دیکھیں جی اس کی اچھی سے بھونائی ہو چکی ہے تقریباً تین منٹ لگے ہیں مجھے بھونتے ہوئے سوڑی کو اب ہم اس کے اندر ون تھرڈ کپ شگر ڈال دیں گے میرے پاس براؤن شگر ہے آپ پائٹ شگر بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس کے اندر شگر کے ساتھ ہی میں نے ون کپ پانی ڈال دی ہے پانی ڈال کے اسے اچھا سا مکس کریں ایک پنچ اورنچ فورت کلر یہ آپشنال ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں نہیں تو آپ کی مرضی لیکن اسے کلر اچھا آ جاتا ہے اسے ایک قبالہ آنے پر دس منٹ کے لیے ہلکی بلکل ہلکی آنچ پہ ڈھک کے پکا لیں دیکھیں جی دس منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس کے اندر دو کترے کیوڑا ایسنس کے ڈالوں گی اور اسے اتار لیں گے ہلوہ بلکل تیار ہے چلیں جی اب پوریاں بنا لیتے ہیں یہ جو ہم نے ایک گھنٹہ رسٹ دیا تھا آٹے کو اب ہم اس کو بیلیں گے اور جس جگہ پہ آپ نے کاؤنٹر پہ بیلنا ہے اس پہ آپ نے اچھے سے گھی سے گریز کر لینا ہے اور اکڑھائی میں اچھا تیل لے لینا ہے اور اس کے بہت اچھا سا گرم کرنا ہے میں نے اسے پانچ سے چھ منٹ تیز آگ پہ گرم کیا ہے اب ایک بال لے کے آپ نے اسے ہاتھوں کی مدد سے پھیلانا ہے اور اسے روٹی کی شیپ میں اپنے بیل لینا ہے میں نے اس کا استعمال نہیں کیا بیلن کا استعمال نہیں کیا رولنگ پین کا آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن میں نے اسے ہاتھ سے ہی پھیلالیا ہے اب میں اس کے اٹھا کے اس گرم تیل میں ڈالوں گی پوری بنانے کی دو ٹپس ہیں ایک تو آپ کا تیل بہت اچھا گرم ہونا چاہیے دوسرا یہ کہ آپ نے پوری کو ڈالتے کے ساتھ ہی اسے پریس کرنا ہے اسے پریس کر کے اسے پورا آئل میں ڈبونا ہے تو جب آپ اس کو ہلکے ہاتھ سے پریس کریں گے اور آئل میں ڈبوئیں گے تو پوری پھول جائے گی پھر اسے آپ نے دوسری سرف سے پکانا ہے تقریباً ٹو 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 سیکنڈز لگے تھے ایک سائٹ سے پکنے میں یہ دیکھیں ہمارا دیسی ناشتہ بلکل تیار ہے اور اس کو سردیوں میں کھانے کے تو اپنا ہی مزا ہے ہوفولی you like my recipes if you like them kindly subscribe and like my channel thank you for watching